اور آپ کو بتائیں کہ مقبوزہ کشمیر میں دو سو تین روز سے مسلسل کرفیو اور لوک ڈاؤن برقرار ہے قابل سفورسز کے گھروں پر شاپے اور گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت ہے جبکہ عدویات تک موجود نہیں مقبوزہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسلہ تھب نہ سکا جنت نظیر وادی میں مسلسل دو سو تین روز سے جاری بدترین کرفیو نے مقبوزہ وادی کو چھاؤنی بنا رکھا ہے وادی میں سکول کالوجزز دفاتر اور تجارتی مراکس بھی بند ہیں انٹرنیٹ اور موبائل فان سروس پیتا حال موتل ہے وادی میں کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت جبکہ عدویات تک موجود نہیں دنیا کی سب سے بڑی جیل میں بھارتی جبر سے نجات کے لیے اسی لاکھ کشمیریوں کی نظریں دنیا کی طرف لگی ہوئی ہیں مقبوزہ کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی عروش پر ہے اور قابض فورسز گھر گھر شاپے مار کر بے گناہ کشمیریوں کو گریفتار کر رہی ہے پانچ اگر سے جاری کرفیو اور پابندیوں کے دوران بھارتی فوج خواتین سمیت درجنوں کشمیریوں کو شہید کر چکے ہیں قابض ظالمی فوج کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد کشمیری زخمی ہوئے سینکروں کو گریفتار کیا جا چکا ہے پھر پسند اقدامات پر مودی سرکار کو دنیا بھر میں شدید تنقید کا سامنا ہے تاہم بھارت ہر دھرمی برقرار رکھے ہوئے ہیں دوسری جانب مقبوزہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے چپ ساتھ رکھی ہے